سترمہ پارہ سورہ حج سترمہ پارہ سورہ حج آیت نمبر انتالیس سترمہ پارہ سورہ حج آیت نمبر انتالیس اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلمون وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو مشرقین مکہ کی طرف سے بہت تکلیفیں دی گئیں مگر مقابلے میں دفاع کرنے کی اور جنگ کرنے کی اجازت تو نہ تھی جب مسلمان حجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے اب اللہ کی طرف سے دفاع کی اجازت ہوئی اوزن للذین اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کے لئے یقاتلون جن سے قتال کیا گیا بِعَنَّهُمْ ظُلِمُونَ اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا یعنی مسلمانوں پر اور ظلم کی بہت دل ہلا دینے والی داستانیں ہیں وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی على نصرهم لقدیر الوطہ مسلمانوں کی مدد کرنے پر الوطہ قادر ہیں الَّذِينَ وہ لوگ اُخرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے یعنی مکہ مکرمن سے نکالا گیا بِغَيْرِ حَقِ نَاحَقُ إِلَّا يَقُولُو مگر یہ کہ ان مسلمانوں نے یہی کہا رَبُّونَ اللَّه ہمارا رَبْ اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفُّ اللَّهِ النَّاسِ اگر اللہ تعالی لوگوں کو دفاع کرنے کی اجازت نہ دیتا آپ نے دفاعی مقابلہ اگر اللہ تعالی دفاع کرنے کی اجازت نہ دیتا لَغُدْ دِمَتْ سَوَامِهُ عَلْبَتَ گِرَا دی جاتی خانکائیں سَوَامِهُ یہ سو مات ان کی جمع ہے اس سے مراد عیسائی راہبوں درویشوں کے عبادت خانے ہیں وَبِيَعُنْ اور گِرْجِ وَسَلَوَاتٌ اور جہودیوں کے عبادت خانے وَمَسَاجِدُ اور مسلمانوں کی مسجدیں اگر دفاع کے اجازت نہ ہوتی تو یہ بھی محفوظ نہ رہتے اور ان کا احترام بھی پامال ہو جاتا يُذْكَرُ فِي عَصْمُ اللَّهُ ان میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام بہت زیادہ یہ جو کہا گیا ہے سوامِ قابلِ احترامِ بیعہ گرجِ قابلِ احترامِ یا سلوات عیسائیوں کے یعودیوں کے عبادت خانے قابلِ احترامِ اس سے مراد اسلام سے پہلے اپنے اپنے دور میں اسلام آنے سے پہلے اپنے اپنے دور میں خانقائیں ان کی بھی قابلِ احترام تھی گرجے بھی قابلِ احترام تھے یہودیوں کے عبادت خانے بھی کہتے قابلِ احترام مسلمان اسلام آ جانے کے بعد پھر قابلِ احترام عبادات والی جگوں میں سے عبادت خانوں میں سے صرف اور صرف مسجد ہی ایک قابلِ احترام جگہ ہے وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو حکومت دے دیں مکنہ سے مراد حکومت اگر ہم ان کو حکومت دے دیں اگر ہم ان کو اقتدار دے دیں زمین کے اندر تو یہ آ کر کیا کریں گے فرمایا اَقَامُ السَّلَاةَ یہ اقتدار میں آنے کے بعد نماز قائم کریں گے خود بھی نماز کے پابند ہوں گے اور لوگوں کو بھی نماز کی طرف لگانے والے ہوں گے وَعَاتَبُ الزَّقَاطَ اور زکاة دینے والے ہوں گے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفَ اور نیکی کا حکم کریں گے وَنَعُوَنِ الْمُنْكَرْ اور منہ کریں گے برائی کے کام سے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْعُبُورِ اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام تمام کاموں کا وَعِيُّ قَذِّبُوكَ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر یہ مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ آج نئی بات نہیں آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا وَعِيُّ قَذِّبُوكَ اور اگر یہ مکہ والے آپ کی تقسیب کر رہے ہیں فَقَدْ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ پَسْتَحْقِقِ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے وَعَادَمْ اور قَوْمِ عَادْ نے بھی جھٹلایا تھا وَسَمُودُ وَرْ قَوْمِ سَمُودُ نَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَن فَأَمْ لَئِتُ لِلْكَافِرِينَ میں نے مولد دی کافر لوگوں کو سُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ اَخَذْتُ اَعْبِ الْعَذَابِ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ ساری کوموں پھر پھر عذاب آیا بڑا سخت وَقَعَفَقَ عَيِّمْ مِنْ قَرِيَةٍ پس بہت ساری بستیاں اَخْلَقَ نَاحَا عام نے انہیں حلاق کر دیا وَأَيَا ظَالِمَا اور وہ ظلم کرنے والے تھے جب اللہ کا عذاب آیا فَأَيَا خَاوِيَةٌ پس وہ بستیاں گر گئیں خَاوِيَةٌ گِر گئیں پس وہ بستیاں گر گئیں اَلَا عُرُوشِ اَا اپنی چھتوں پر یعنی پہلے چھت گرے اور اوپر دیوار گریں وَبِعِرِمْ مَوَتْتَلَةٍ اور بہت سارے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں لوگ علاق ہوگے اور کنویں موجود ہیں بہت سارے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں وَقَصَرِمْ مَشِیدَ قَصَرْ بَمَنَ مَحَلْ مَشِیدْ بَمَنَ مَضْبُوط بہت سارے مضبوط محل بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھنا آخری بات یہاں لاہور میں بڑی آسان ہے شاہی قلعہ کو دیکھا کرو آدمی ان کی داستان پڑے اور ان جگہوں کو پھر انسان دیکھے تو وہ عبرت کا درست دیتی ہیں کہاں ہیں وہ ان کے رہنے والے جگہ موجود ہیں قصرِ مشید موجود ہے مگر رہنے والے چلے اَفَلَمْ يَسِیرُ کیا یہ لوگ نہیں چلے زمین میں فَتَّقُونَ لَهُمْ قُلُوبُمْ پس ان کے لئے روٹیاں ہوتی یا یہ دیل ہوتے ہیں ان کے لئے دیل ہوتے اگر یہ لوگ چلتے اور ان کے لئے دیل ہوتے یا قلون بہا ان دلوں کے ساتھ بات کو سمجھتے اَوْ آزَانٌ یا کان ہوتے یَسْمَعُونَ بِہا ان کانوں کے ساتھ یہ باتیں سننے والے ہوتے فَإِنَّهَا لَا تَمَلَّبْ سَوَارَ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہیں ان لوگوں کی وَلَا كِنْ تَمَلْ قُلُوبُ لیکن ان کے دل اندھی ہو گئے ہیں اللہ تیفِ السُّدُور وہ دل جو سینوں کے اندر ہیں جب اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں اگر نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے کہنے لگے جی وہ کب آئے کسر ہے جلدی آجے وَيَسْتَاجِلُونَكَ اور جلدی مانگتے ہیں آپ سے میرے پیارے معبوب بِالْعَضَاب عذاب وَنَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَادَهُ ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا وَإِنَّ يَوْمَنْ اور بے شک ایک دن عذاب کے دنوں میں سے ایک دن عذاب والے دنوں میں سے ایک دن تیرے رب کے ہاں کا الفِ سنہ دن ہزار سال کے برابر ہوگا مِمَّا تَعُدُّونَ جن کو تم شمار کرتے ہو دنیا میں وَقَعِيِّمْ مِنْ قَرِيَةٍ اور بہت ساری بسنیاں عَمَلَيْتُ لَهَا ان کو میں نے مولد دے رکھی ہے کر لو جو کر سکتی ہو وَإِيَّ ظَالِمَةُن اور وہ ظلم کرنے والی ہے ثُمَّا اَخَذْتُوَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا یعنی عذاب میں اَخَذْتُوَا اے بِلْعَذَابُ وَإِلَيَّ الْمَسُوِیرَ بِلآخر میری طرف لوٹ کر سب نے آنا ہے قُل فرما دیجئے میرے پیارے پیغم مر یَا يُوَنَّا سے اے لوگو اِنَّمَا آنَا لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِيرٌ بے شک میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں واضح طور پر فَالَّذِينَ آمَنُو پہ جو لوگ ایمان لے آئے وَعَمِلُوا سْوَالِحَاتِ اور اچھے عامال کر لیے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے معافی کا اعلان ہے وَرِزْقٌ قَرِيمٌ اور انتہائی امدہ اور اعلی قسم کے رزق کا اعلان ہے اللہ بہترین رزق عطا کرے گا آخرت میں وَالَّذِينَ سَعَوُوا فِي آیَاتِنَا اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو باطل کرنے میں کہ اللہ کے آیتوں کا مطلب بگڑ جائے عمل نہ ہو لوگ سمجھے نہ اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں فِي آیاتِنَا ہماری آیتوں کو باطل کرنے میں فِي آیاتِنَا فِي عبدالِ آیاتِنَا ہماری آیات کو باطل کرنے کی محنت کرتے ہیں مُعَاجِزِنَا عجز کرنے کی اُلَائِقَ صَحَابُ الْجَحِيمُ یہی لوگیں دوزخ والے وَمَارُسَلْنَا اگلی آیتِ کریمہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ نے پیغمبر پر وہ ہی نازل کرتا ہے تو وہ جو وعی بیجی جاتی ہے اس وعی کے متعلق بعض اوقات شیطان لوگوں کے دلوں میں ترہ ترہ کے وسوسے ڈالتا ہے اور پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ شیطانی وسوسہ بظاہر بڑا حیران کرنے والا ہوتا ہے مگر آخر کار وہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کا حکم باقی رہتا ہے مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی نازل فرمائی کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر زبا نہ کیا جائے اس جانور کو نہیں کھانا اب شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دیکھو جی عجیب مسلمان ہیں کہتے ہیں جس کو اللہ مارے وہ حرام ہیں اور جس کو خود مار لے کہتے ہیں وہ حلال ہیں اب یہ وسوسہ آگیا اور یہ بظاہر بہت جلدی عقل پر اثر کرنے والا ہے مگر اللہ کریم نے اس کا جواب تو دیا کہ بھئی جانور ہر حال میں اللہ ہی مارتا ہے کوئی زبا کرے تب بھی اللہ ہی مارتا ہے نہ کرے مر جائے تب بھی اللہ ہی مارتا ہے لیکن ہمارے لئے حلال ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے جب جانور خود مر جائے وہ اللہ کے نام کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے اس لئے وہ کیا ہوتا ہے حرام اے میرے پیارے محبوب آپ سے پہلے میر رسول کوئی رسول ولا نبین اور نہ کوئی نبی اللہ اذا تمنا مگر یہ کہ جب وہ رسول قرات کرتا تھا یا تمنا بمنا قراء جب اللہ کا رسول وہی کی قرات کرتا تھا الکس شیطانو ڈال دیتا تھا شیطان فی امنیت ہی اللہ کے رسول کی قرات میں اللہ کے رسول کی قرات میں فیانسخ اللہو پس اللہ ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے مایل کی شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان سمیو حکیم اللہ آیاتی پھر اللہ ثابت رکھتا ہے اپنی آیتوں کو واللہ اور اللہ علیم جاننے والے حکیم حکمت والے لیا جالا تاکہ اللہ کریم کر دالے مایل کی شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان فتنہ تنازمائش لِلَّذِينَمْ لُوگوں کے لیے فی قلوبِهِمْ مَرَضُمْ جن کے دلوں میں بیماری ہے وَالْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ اور وہ لوگ جن کے دل سخت ہوگئے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم لوگ لَفِي شِقَاتِ كِمْ بَغِیِدْ البتہ دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں شِقَاق بمانا اختلاف بَعِید بمانا بَعِیدْ وَالِيَا لَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن نے علم دیا گیا اَنَّا الْحَقُ بے شک یہ جو اللہ نے ختم کر ڈالا ہے یہ ختم کرنا بیاک ہے تیرے رب کی جانب سے فَيُوْ مِنُوْ بِي یہ لوگ ہی مان لیا ہے اس پر فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ پس جھوک جائیں اس چیز کے لیے ان کے دل وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا البتہ ہدایت دینے والے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے الٰہ سراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ اور ہمیشہ رہتے ہیں کافر لوگ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ کَفَرُ اور ہمیشہ رہتے ہیں کافر لوگ فِي مِرِيَتِن شَكْ مَنْ مِنْهُ اسِي حَتَّةَ تَعْتِيَوْمْ سَا یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس قیامت بغتتا نچانک او یا تی او ام یا آ جائے گی ان کے پاس عذاب یومن عقیم بے فائدہ دن کا عذاب عذاب منع عذاب یومن دن عقیم منع بے فائدہ عقیم کا لفظی منع عقیم اس خاتون کو کہتے ہیں جو بانج ہو یعنی جس کے اندر بلکل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اسباب کے درجے میں جو ہوتی ہے وہ موجود ہی نہ ہو اس خاتون کو کہتے ہیں عقیم اور یہاں عقیم سے مراد ہے ایسا دن کے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں جس دن عذاب آ جائے گا تو وہ عذاب والا دن فائدہ والا تو نہیں ہوتا یعنی فائدے سے بانج دیں اور جب قیامت آ جائے گی اس دن اعلان ہوگا اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان وہ فیصلہ اس طرح ہوگا کہ فاللدین آمنو جو لوگ ایمان لے آئے وعملو صالحات اور اچھے عامال کر لئے فی جنات النعیم نعمتوں والے بغات میں ہوں گے واللدین کفرو اور جن لوگ انہیں کفر کیا کافر رہے وقذبو بے آیاتنا اور انہوں نے جڑھلا دیا ماری آیات کو فا اولائے کفا یہی لوگ لو مذاب مہین ان کے لئے عذاب ہوگا رسوا کرنے والام واللدین حاجروں یہ صحابہ کرام کے متعلق ہے آیت کریمہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے یہ میرے لئے کہہ لینا آپ کے لئے سن لینا بڑا آسان ہے ہجرت کر کے چلے گے مگر عملی طور پر ایک آدمی اپنا مکان بنایا ہوا چھوڑ کر جائے گا اس کے دل پر کیا گزرے گی اپنا کاروبار بنایا ہوا اس کو چھوڑ کر جانا پڑے کیا گزرے گی اس کے اوپر وَالَّذِينَ حَاجَرُوا اور جن لوگوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں سمہ قتلو پھر قتل کیے گے او ماتو یا مرگے لَا يَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ عَلْبَتَا ضرور بِزرور رزق دے گا انہیں اللہ رزقن حسنہ اچھا رزق وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تَلَلَو وَخَيْرُ الْرَادِقِينَ تمام رزق دینے والوں میں سے بہتر رزق دینے والا ہے باقی سارے اللہ کا پیدا کیا ہوا کما کر لا کر بیوی بچوں کو دینے والے ہیں اللہ کریم تو پیدا کرنے والا ہے وہ اصل رزق دینے والا ہے لَا يُدْخِلَنَّهُمُ عَلْبَتَا ضرور اللہ ان مواجرین کو داخل کرے گا مُدْخَلًا ایسی جگہ میں داخل کرنا يَرْزَوْنَو جس کو پسند کریں گے وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لَا لِمُن حَلِيم البتہ جاننے والا بڑھائی بردبار ہے حلیم بردبار زالے کا یہ بات سمجھ لینے والی ہے اور یہ ہے بات عمل کرنے والی وَمَنَا عَاقَبَا اور جس آدمی نے بدلہ لیا عَاقَبَا کسی پر جاتی ہوئی اس نے پھر جاتی کا بدلہ لیا وَمَنَا عَاقَبَا جس آدمی نے بدلہ لے لیا بے مثل ماہو کببی اسے کے مثل جتنی اس پر زیادی کی گئی سُمَّ بُغِيَا عَلَيَّ پھر دوبارہ اس آدمی پر ظلم کیا گیا زیادی کی گئی لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ البتہ ضرور بِضرور اللہ اس انسان کی مدد کرے گا اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لَا عَفُوُن غَفُوُن البتہ محاب کرنے والا بخشنے والا ہیں آگے اللہ کی توحید پر دلیل ہے زہا لے کا اللہ مدد کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالی اس آنے والے کام پر قادر ہے تو مدد کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ کام یہ ہے بِعَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ اللہ داخل کردیتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ اللَّهَارَ فِي اللَّيْلَ اور داخل کردیتا ہے دن کو رات میں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيُمْ بَسُوِیرَ بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے زالی کا یہ اس لیے بِعَنَّ اللَّهُ الْحَقُ بے شک اللہ سچا مابود ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَا اور بے شک جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں مِن دُونِی اللَّهِ کے سِوَا وَالْبَاطِلُ وہ باطل ہے وہ فانی ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی وَالَعْلِيُ الْقَبِيرُ بڑی بُلند ذات ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بُلند ہے الْعَلِيُّ اَعْبِزَّات ذات کے اعتبار سے بڑا بُلند ہے الْقَبِيرُ اپنی قدرت اور اپنی صفت کے اعتبار سے بڑا ہی عظیم الشان ہے عَلَمْ تَرَا کیا آپ نے نہ دیکھا اس بات کو اَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کی وہ ذات ہے اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاعِ مَاًا جس نے نازل کیا ہے آسمان کی جانب سے پانی کو فَتُسْبِحُ الْأَرْضُ مُخُضَرًا پس ہو گئی زمین سر سبز و شاداب ان اللہ بے شک اللہ تعالی لطیف خبیر بڑا ہی باریک بین ہے بڑا ہی مہربان ہے اور اندر کی خبر رکھنے والا ہے لہو ما فی السماوات اللہ ہی کے لئے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَإِنَّ اللہ اور بے شک اللہ تعالی لَوَلْ غَنِيُّ الْحَمِيد البتک غنی اور قابل تعریف ہے چوتھی دلیل الام ترک یا نہیں دیکھا آپ نے ان اللہ بے شک اللہ نے سخر لکم تمہارے تابع کر دیا ہے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے سارا تمہاری خدمت میں لگا دیا وَالْفُلْقِ اور بَحْرِ اِجَاد تجری چلتے ہیں سمندر کے اندر بے عمر ہی اللہ کے عمر سے وَيُمْسِ قُسْ سَمْبَا اور اللہ نے روکا ہوا ہے آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے آسمان کو زمین پر گر جانے سے آسمان اتنا بڑا وہ گرنے سے تھاما ہوا ہے یہ اللہ نے روکا ہوا ہے اللہ نے تھاما ہوا ہے ہاں اللہ بِعِذْنِ ہِ جب اللہ کا عمر ہو جائے گا تو گر پڑے گا جب اللہ کا عمر ہوگا پھر گر پڑے گا قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ بِعِشَكَ اللَّهُ تَعْلَى لوگوں کے ساتھ لَرَعُوْفُ الرَّحِيمَ البتہ شفقت کرنے والا ریم کرنے والا ہے آگے پانچویں دلیل وَهُوَ اللَّذِي اور اللہ کی وہ ذات ہے اَحْيَاكُمْ جس نے تمہیں دنیا کے اندر زندہ کر دیا اَحْيَاكُمْ اے فِدْ دُنیا دنیا میں تمہیں زندہ کر دیا سُمَّ يُمِیتُكُمْ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے موت دے دے گا یہاں سے مر جاؤگے چلے جاؤگے سُمَّ يُحْيِكُمْ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن اِنَّ الْإِنسَان بِيشَكَ انسان یعنی کافر انسان سے یہاں مراد کافر ہے الانسان الکافر لَقَفُور البتہ ناشکری کرنے والا ہے اللہ کی نعمتوں کی لِقُلْ لِي اُمَّتِنَ ہر امت کے لئے جَعَلْنَا مَنْ سَقَانَا ہم نے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا ہے نوم ناسکوو وہ اس کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں من سکن بمانا عبادت کا طریقہ ناسکوو مانا عبادت کرنے والے ہیں اس طریقے کے مطابق فَلَا يُنَازِهُنَّكَا پَسْنَ جَگْرَا کرے آپ سے فِي الْأَمْرِ اس مُعَمْلے میں وَدُوِ الْا رَبِّكَا آپ دبد دیتے رہیے بُلاتے رہیے اپنے رب کی طرف اِنَّكَ لَا لَا هُدَمْ مُسْتَقِيمَ بے شک آپ سیدھے راستے پریں مُسْتَقِيم سیدھا اور اُدَن کا منہ یہاں راستہ وَإِن جَادَ لُوگا اے میرے پیارے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں فَقُلْ کہہ دیجئے اللہ وَعَلَمْ اللہ بَا خوبی جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو دنیا میں اللہ وَيَا کُم بَعِنَكُم اللہ فیصلہ کر ڈالے گا تمہارے درمیان یوم القیامت اتوار والے دین اچھا اچھا قیامت والے کتنی بڑی غلطی ہوگی اچانک دیکھو پتہ ہی نہ لگیا مگر یہ ہے آپ کی اشیاری کا اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہماری عوام ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم بھی ٹھیک ہو جائیں اللہ وَكُم بَا اللہ فیصلہ کر ڈالے گا تمہارے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی مَا کُم تم فی تختلفون جس چیز کے اندر تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے علم تعلم اے قرآن پڑھنے والے کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ کی ذات ہوئے یا علم مَا فِي السَّمَا جو کچھ آسمان میں ہے سب کو جانتا ہے والارضی جو کچھ زمین کے اندر اللہ اسے بھی جانتا ہے اِنَّا ذَلِكَ فِي كِتَاب بے شک سارا ریکارڈ جہان کا کتاب یعنی لوہِ محفوظ کے اندر موجود ہے پھر کتاب کتاب سے مراد لوہِ محفوظ اِنَّا ذَلِكَ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے وَيَابُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا انہوں چیزوں کی لم يُنزل بھی سلطانا جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی سلطان سے مراد دلیل ہے اللہ کریم نے کوئی دلیل نازل نہیں کی وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِي اور نہیں ان لوگوں کے لئے اس پر کوئی علم وَمَا لِزْظُعَالِمِينَ مِن نَصِيرَ جب اللہ کا زحابہ جائے گا اور پکڑے جائیں گے ان ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا وَإِذَا تُتْلَا لَيَمْ آیا تُنا جب دنیا کے اندر پڑی جاتی ہیں پر ہماری قرآن کی آیتیں واضح تَعْرِفُ فِي وَجُوِ الَّذِينَ پیچان لے گا تُو کافر لوگوں کے چہروں پر علم کر برائی کے آثار چہرہ بس اداس ہو کر مُو مُمْ لَار تَمَتْحِبِ بَر کوئی حالی نہ مندر عجیب یا چہرہ جس طریقے نال توپ پر سڑے آیا بتاؤں نہیں ہوتا یا قادون یا ستون اور اندر اندر سے قرآن سن کر انہیں غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے قرآن سن کر اندر اندر سے غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے یا قادون یا ستون قریب ہے کہ ہم لاکر ڈالے بِلَّذِينَ اُنُن لوگوں پر یَتْلُونَ آلَيْهِمْ آیَاتِنَا جن کو وہ ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں یعنی جو لوگ آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اندر اندر سے دل کرتا ہے کہ آمین پر حملہ آول ہو کر نوچ ڈالے ان کو قل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر اَفَأُنَبِّيُكُمْ کیا میں تمہیں بتاؤں بِشَرِّن مِنْ ذَلِكُمْ تمہاری اس اداسی سے زیادہ بریش ہے اور تمہاری قلب غصے سے بڑھ کر زیادہ بریش ہے فرمایا وہ ہے اَنَّار دوزر کی آگ وَعَادَ اللَّهُ جیسا آگ کا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے اللہ دین کفر کافر لوگوں کو وَبِسَ الْمَسُوِير اور بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اس بات کے لیے اور شرق کی تردید کے لیے ایک مثال بیان فرمائی فرمائے اللہ کریم لوگو میری توحید اور شرق کی تردید میری قوت اور میرے سوا سب کا عجز کمزوری اگر معلوم کرنا ہو تو ذرا غور سے سن لو اللہ کریم فرماتے یا ایو الناس اے لوگو عرب کے رہنے والے ہوں عجم کے رہنے والے ہوں شاہ ایو الناس اے تمام کے تمام لوگو زور بمثل دیان کی گئی ایک مثال فست میعول غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ کانوں کی کھڑگیاں کھول کر اس کو سن لو اور وہ یہ ہے ان اللہ تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کی سوا پکارتی ہو جن سے تم اللہ کی سوا اپنی مشکلات و مسائب آجات میں دعائیں کرتی ہو لئی یخلوق زبابا ارگز یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ارگز ایک مکھی وہ جس نوازی سپریہ کر 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 تھا کیا مگدی ہی نہیں پتہ نہیں کس طرح پیدا ہو جانے یہ سارے اللہ کے سوا کوئی بھی ہو ساری مخلوق لئی جوسے یہ رنگ کہاں سے لائیں گے اس کے پر بنانے کا مٹیریل کہاں سے لائیں گے اور اس کے سارے آزا بنانے کے لئے انجنیر کہاں سے لائیں گے فرمائے لوگو یہ چیلنج سن لو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لائی اخ لوگ زبابا ہر کے یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر سارے جمع ہو جائیں جمع ہو کر زور لگ لیں جمع ہو کر ٹل لگ لیں سارے جمع ہو جائیں سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے مکھی کا بنانا تو در کے نار ہے اگر ان کے سامنے رکھے ہوئے نظر و نیاز میں سے اور ان کے اوپر چڑھائی ہوئے چڑھابوں میں سے اور ان کے قبروں پر چڑھائی ہوئے ان مکھانوں سے اور چابنوں سے اور کھیروں سے یہ جتنے بھی ان کے سامنے چڑھاوے ان پر جو منتی منوتیاں پیش کر دی گئی ہیں اگر ایک مکھی آئے اس میں سے تھوڑا سا لے کر مکھی آئے آنے والی مکھی اور لے جے کر جانے والی اس میں سے بھی تھوڑا مکھی جو تھوڑا لے جائے وہ کتنا تھوڑا ہوگا اگر مکھی ان کے نظرانوں میں سے تھوڑی سی چیز لے کر بھاگ جائے لا یستن کی ذو منو یہ سارے مل کر مکھی سے وہ چھوڑا نہیں سکتے تو لوگو پھر سمجھ لو زعوت والی والمطلوب مانگنے والے بھی کمزور جن سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور تو پھر اللہ کی ذاتی ہے جس سے مانگو کون سا خزانہ ہے جو میرے رب کے پاس نہیں ہے اور کون سی قوت ہے جو میرے رب کے پاس نہیں ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ اِن لوگ ہُنے اللہ کی قدر نہیں کی حق قدر جیسے حق اللہ کی قدر کرنے کا اِن اللہ بے شک اللہ لَقَوِيُّن عزیز وہ بڑی قوت والا ہے اور بڑے غلب والا ہے بڑے زور والا ہے اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں سمجھانے کے لئے اللہ یستفی اللہ چُن لیتا ہے ملائکہ سے رسول قاصد پیغام لانے والے وَمِن النَّاسِ اور اللہ کریم پھر منتخب کر لیتا ہے چُن لیتا ہے لوگوں میں سے رسول اِن اللہ بے شک اللہ سمیعون سننے والا ہے ہر کسی کی سننے والا ہے ہر وقت سننے والا ہے ہر جگہ سے سننے والا ہے ہر زبان میں سننے والا ہے بصی اور وہ تمہاری آر نکلو آر قد اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے اور علم کا حال یہ کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے وَمَا خَلْفَ اُن اور اللہ جانتا ہے جو ان کے پیچھ ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرُجَعُ الْأُمُورِ اور سارے معاملات بلاخر اللہ ہی کے پاس واپس چلے جائیں گے لہٰذا اے لوگو سمجھو اور ان باتوں پر عمل کرو یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو ارکعو رکو کرو سجدہ کرو وابدو ربکم اور آپ نے پالنے والے رب کی عبادت کرو وفل الخیر اور خیر کے کام کرو اچھے کام کرو لَا لَا وَجَایدُو فِي اللَّهِ اور جہاد کرو اللہ کے راستہ میں حق کا جہاد جیسے جہاد کرنے کا اور میند کرنے کا حق راستہ ہم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے وَمَا جَالَ حَلَيْكُم فِي دین مِن حَرَج نئی بنایا اللہ تعالیٰ تم پر دین کے اندر کوئی تنگی مِلَّتَ عَبِي کُم عِبْرَائِيم آپ نے باپ حضرت عِبْرَائِيم کے دین اور مِلَّت کی پیروی کرو مِلَّتِ عِبْرَائِيم سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عِبْرَائِيم علیہ السلام کی شریعت میں بھی بطور عبادت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیارے پیغمبر کی شریعت اللہ قربانی ہوگی بہت ساری چیزیں ہیں اس سے آجلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بڑی توجہ کے ساتھ کہا کہ یہ باتیں سمجھ آ جائیں ہمیں آج مذہبی حوالے سے ہم بے شمار ٹکڑوں میں تقسیم ہیں یا نہیں فرقے بنائی ہوئے ہیں ہیں یا نہیں اور ہر ایک اپنے اپنے فرقے پر پوری زور لگا کر دوسروں کو غلط کرتا یا نہیں کرتا لہذا یہ فرقے بنانا اللہ کی لانت ہے علاقہ علاقہ نام رکھنا یہ اللہ کی لانت ہے اللہ کا عذاب ہے اللہ کا غضب ہے ہمارے اوپر ہمیں تو اس طرح ہونا چاہئے اللہ کریم فرماتے اللہ فرماتا ہے اپنی اس کتاب کے اندر کہتا ہے تم نے کیا اپنے لگ لگ نام رکھے اللہ حالم الغیب وشہادہ ہے اللہ کو معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ گڑھ بڑھ کریں گے اللہ نے فرمایا لوگو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلی شریعتوں میں جب تمہارا تعرف کروایا ہے میں نے مسلمان کا نام بتا کر تعرف کروایا ہے کہ مسلمان آئیں گے میں نے زبور میں بھی تمہیں مسلمان کہا ہے میں نے انجیل میں بھی تمہیں مسلمان کہہ کر نام رکھ کر تمہارا تعرف کر ویا ہے میں نے تورات میں بھی مسلمان کہہ کر تمہارا تعرف کر وائیا ہے اور میں نے صحائف کے اندر دیگر چھوٹی کتابوں میں بھی الہامی ان کے اندر بھی مسلمان کہہ کر تعرف کر وائیا ہے اور پورے قرآن میں بھی میں نے اگر تمہارا نام ذکر کیا ہے تو مسلمان ذکر کی ہے لہٰذا سارے نام ختم کر کے اپنا نام کیا رکھ چاہیے مسلمان ہوا سمعکم اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے اے قرآن والو تمہارا نام رکھا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام رکھا ہے اللہ نے المسلمین کیا نام رکھا ہے آپ دوسرے نام زبانوں پر نہیں آنے چاہیے آیت پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل سے اس مسجد میں مجھے کام کرتے ہوئے تقریبا انیس سال شروع ہے کتنا زندگی کا حصہ ہے بہت بڑا انیس سال شروع ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک آدمی آپ پیش کر دیں کہ میری زبان سے اس محجد محجد کوئی فرقہ بندی والا لفظ نکلا ہو کوئی فرقہ بندی والا نام نکلا ہو میں اللہ کی لعنت بیجتا ہوں ان فرقوں پر بھی اور فرقوں ان کے اندر تقسیم کر کے امت کو لڑانے والوں پر بھی میرا بس چلے تو یہ سارے کے سارے میں لگا دوں ریڈیوں پر صفحات میں ڈالتا ہے قرآن نہ آتا ہے اور نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ بیان کرنے کی حمد کرتے ہیں بلکہ بیان کرنے والوں پر الٹا اے بھی ٹھیک نہیں اے بھی ٹھیک آئی آئی تو یہ آیت آپ کے سامنے غور کرنا اوہ سمع کم اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان من قبلو قرآن مجید سے پہلے وفی حاضر اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے مسلمان اس طرح مسلمان بن کر رہو تاکہ لیکون الرسول شہید علیکم تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہارے لئے گوائی دینے والے ہوں وَتَقُونُ شُهَدَالَ النَّاس اور تم لوگ گوائی دینے والے بن جاؤ دیگر امتوں کے خلاف اور پیغمبروں کے حق میں فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ پس قائم کرو لوگو نماز کو وَآتُ الزَّكَاةَ اور دیتیرو الزَّكَاةَ کو وَتَسِمُ بِاللہ اللہ کو مضبوطی سے تھام لو یعنی اللہ کے دین کو بِاللہ اے بِدین اللہ اللہ کے دین کو وَمَوْلَا كُمْ وَوِی تمہارا کار ساز ہے کار ساز بگڑی بنانے والا دوبی ہوئی کو تارنے والا کون ہے اللہ کام بنانے والا اللہ بگڑیاں بنانے والا اللہ اللہ فَنِمَ المَوْلَا کیا ہی اچھا کار ساز وَنِمَ النَّسْوِيرَ اور کیا ہی اچھا مددگار سورة المومن